سورے جن سننے اور پڑھنے کے فائدے آج کی ویڈیو میں آپ ضرور جان کر جائیے گا اگر سورے جن کو کسی بھی گھر یا دکان یا کاروبار کی جگہ پر تیز آواز میں سنا جائے تو اس شخص کی پریشانیاں دکھ تکلیب ساری کی ساری خوتم ہو جاتی ہیں قرآن پاک کی اس سورے کو سن کر بہت سے جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر اسلام لائے اسی لئے اس کو سورے جن کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس سورے کو سنتے وقت اپنے دل میں اپنی مراد کو رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کی ہر دعا ہر مراد کو قبول فرماتا ہے اگر کوئی شخص جیل میں بند ہے تو اس سورے کو پڑھے یا سنے تو انشاءاللہ اس شخص کو جیل سے جلدی ریاہی مل جائے گی اگر کوئی شخص اس سورے کو سوتے سمیں ایک بار پڑھ لے یا سن لے تو وہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا گھر سے نکلتے وقت ایک بار سن لینا یا پڑھ لینا اور اپنے سینے پر دم کر لینا ہمیشہ آپ تو بری بلاؤں سے بچے رہو گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیار چینل فضیفہ پابر اگر کسی بھی شخص کے اوپر بھوت جن جادو کا اثر ہے تو اس سورے کو روزانہ تین بار گیارہ دن تک پڑھیں یا سنیں اور ایک گلاس پانی پر دم کر کر پلائیں جادو اور بھوت کا سایہ اس شخص سے ہٹ جائے گا اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے آپ اس سورے کو سن لینا انشاءاللہ آپ کا وہ کام بہت جلدی بن جائے گا ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ میند لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک سرور کیجئے گا اور وضیفہ پابر چینل کو اسلامیک چینلوں میں نمبر ون بنانے کے لیے وضیفہ پابر چینل کو ابھی سبکرائب سرور کیجئے گا چلی دوستو اب سن لیتے ہیں سورے چین اعوذ باللہ من الشیقان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے جن قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا یا دیلو اشرف آمنا به ولن نشتک بوابنا احدا وانہو تعالی جد وابنا مدخل صاحبتا ولا بلدا وانہو كان يقول سفیهنا علی اللہ شتتا وانہا ظننا اللہ تقول الانسل والجن علی اللہ کذبا وانہو كان رجال من الانسل یعوذون برجال من الجن فسادوهم رهقا وانہو مغنو كما غننتم لن يبعث اللہ احدا وانہ نبسن السماء ففجدناها ملئت حوسا شديدا وشهبا وانہو كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا واسقدا وانہا لا ندري شق غريد بما في الأرض ام اراد بهم ربهم وشدا وانہا بنا صالحون ومنا دون ذلك كنا قوائق قددا وانہو لن نعجد اللہ في الأرض ولن نعجده هربا وانہا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بوبه فلا يخاف بخسا ولا وهقا وانہ من المسلمون ومن القاسدون فمن اسلم فاولائك تحوا وشدا وانہا لما القاسدون فکانون جهنم حتبا وانہا باستقاموا ولا طريقة لا سقيناهم ماءا غدقا لنبتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر غبه يسلكه عذابا صعدا وانہا المساجد للہ فلا تدعوه مع الله أحدا وانہا لما قام عبدالله يدعوه قادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو غبه ولا اشرك به أحدا قل اني لا املك لكم دورا ولا غشدا قل اني لن يجيوني من الله أحدا ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعرض الله ورسوله فإن لهنا وجهنم خالدين فيها أبدا حتى اذا غأوا ما يوعدون فسيعلمون من ادعك نافقا وقل عددا قل اندري قريب ما توعدون ام يجعلون له غبه أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من اعتداء من غصوله فإنه يسلق من بين يده ومن خلفه رسقدا ليا علماء قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق وَبِمَا لَدَيْهِمْ وَحَقُ الْنَشَيْنْ عَدَدًا یہ انگوٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگوٹی بے شمار برکتوں کے لئے یعنی کہ اس کے اندر سلمانی نقش ہے یہ انگوٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھ یہ کا بے شمار برکتیں پاتا ہے یعنی کہ اس کے روزی میں دولت میں پیسے میں کاروبار میں ہر جگہ بے شمار برکت ہوتی چلی جاتی جو انگوٹی یہ آپ پہنیں گے اس کو اس طرح طرح سے پہننا ہے اور اس انگوٹی کو پہن کر آپ نماز میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں یعنی کہ دشمنوں سے بری نظروں سے تو آپ اپنے مین دروادے پر اس پتی کو لگا دیجئے گا اس نقش کو اس پر لکھا ہوا ہے جہاں پہ بھی یہ لگ جاتا ہے وہاں پہ بے شمار برکتیں رحمتیں آتی ہیں اور آپ کا گھر کاروبار دکان دشمنوں کی بری نظروں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے آج ہی اپنا یہ آرڈر بک کیجئے گا سات دن کے اندر یہ آرڈر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ابھی آرڈر ضرور کیجئے گا